اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وجسل لی امری بحلل اغدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی وسلم على نبینا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے ہفتے سرط النبی میں ہم نے واقعی عفق دیکھا تھا اور ٹریٹی آف ہدیبیا اس کے چند آرٹیکلز جو تھے وہ ہم نے دیکھے تھے سب سے پہلے کیا شہد رکھی گئی تھی کہ دس سال کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوگی یعنی قریش مکہ سے اور مسلمان اس بار بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے صرف تین دن کے لیے اور تیسری شرط جو تھی کہ اگر کفار مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو ان کو واپس کرنا ہوگا اور اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا تو یہ جو کنڈیشن رکھی گئی تھی اس سے مسلمانوں کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ٹریٹی آف ہودیبیا کی جو کلیر وکٹری ہے وہ مسلمانوں کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس معاہدے کے وقت مشرقین مکہ اپنے شیطانوں کو بھول گئے تھے اور یہ کون تھے مدینہ کے یہود یعنی مدینہ کے یہود کو مشرقین مکہ جو ہے اس وقت بھول گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرصت میں اس سے فائدہ اٹھایا اور آپ نے خائبر کے یہودیوں کا زور توڑ دیا اور وہ بالکل تنہا رہ گئے اس لیے کہ مشرقین مکہ جنگ بندی میں بند گئے تھے اور وہ ان کی مدد کو نہیں آسکتے تھے اور مکہ سے بھاگ کر کوئی مسلمان جو ہے وہ مدینہ نہیں جا سکتا تھا تو جب وہ مدینہ نہیں جا سکتا تھا تو یہ تمام جو مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے ان لوگوں نے کیا کیا تبلیغ شروع کر دی تو ان کی تبلیغ کی وجہ سے مکہ میں جو ہے اتنے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی کہ فتح مکہ کے وقت ہم دیکھیں گے کہ چند ایک کو چھوڑ کر تمام مکہ والے جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں تو اس کی اصل وجہ یہی بنی کہ جو مکہ سے مسلمان واپس نہیں جا سکتے تھے مدینہ انہوں نے خوب پرزور تبلیغ کی اسلام کی تو یہ ساری چیزیں ہوئی تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جنگ خیبر خیبر کون سا علاقہ ہے یہ یہودیوں کا گڑھ ہے یعنی اس سے پہلے ہم نے دیکھا جنگ احزاب اس میں جو فوجوں کو جمع کرنا مشرقین کو اکسانا یا پھر ہتھیاروں کو جمع کرنا یہ سب کہاں سے ہو رہا تھا اصل جو جگہ تھی وہ خیبر تھی اور مدینہ کے جو یہود تھے ان کو اکساتے تھے کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہمارا ساد دو ہم تمہاری مدد کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے کہ مسلمانوں کے جو بیسیکلی جو ہے تین دشمن تھے تین دشمن میں پہلے جو تھے کفار مکہ ان کے ہاتھ بند گئے دس سال کے لیے کہ اب دس سال جنگ نہیں ہو سکتی تھی بچ گئے کون خیبر کے یہود یہ یہود جو تھے یہ بیبس ہو گئے کیونکہ اب اگر کچھ بھی ہوگا مسلمان کچھ بھی کریں گے تو ان کے جو مشرقین ہیں وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آسکتے اور تیسرے جو دشمن تھے وہ تھے عرق کے وہ بددو جو شہر کے باہر کہیں بھی پڑاؤ ڈال کے رہا کرتے تھے یعنی یہ شہر کے اندر ایک قلعہ میں یا ایک قبیلے میں نہیں رہا کرتے تھے بلکہ الگ الگ جگہوں میں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے اور ان کا کام کیا تھا لوٹ مار کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا آپ نے کیا تیاری شروع کی کہ فوراں ہی آپ نے صلحہ حدیبیہ کے بعد آپ خیبر روانہ ہو گئے تو آج ہم خیبر کے بارے میں پڑھیں گے اور بددو سے کیسے نمٹا گیا وہ پڑھیں گے کیونکہ صلحہ حدیبیہ کے بعد اسلام جتنی تیزی سے فیلا اتنی تیزی سے انیس سالوں میں نہیں فیلا تھا تو اب اس معاہدے کے موقع پر مشرقین مکہ جو ہے انہوں نے کیا کیا یہود کو تو وہ بھولی چکے تھے تو اللہ کے رسول نے ایک فوج تیار کی اور خیبر کے لیے روانہ ہو گئے خیبر کا علاقہ مدینہ سے کچھ دور یعنی سو میل کا فاصلہ تھا ایک شہر ہے اس شہر میں یہودی جو ہے بہت کسرت سے آباد تھے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے جیسے بتایا کہ ساری چیزیں ان کی نکلتی تھی یعنی کہ تمام شہر مہی سے نکلا کرتا تھا اور اب ان کے بیعت پر کوئی سپورٹ بھی نہیں تھا تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو لوگ صلحہ حدیبیہ میں گئے تھے وہ اس جنگ میں چلنے کے لیے تیار ہو جائے تو تمام مسلمان جو ہے اس کے لیے تیار ہو گئے اور خیبر جو تھا وہ کلوں کی شکل میں تھا یعنی آٹھ کلے تھے بڑے بڑے اور ہر کلے سے باری باری جنگ ہوئی اس جنگ میں جو ہے ان تمام کلوں کے اندر جو ہے یہود جو جمع تھے یہ فینینشلی بہت سٹرونگ تھے اور ان کے پاس بہت سارا ہتھیار جمع تھا ان میں جو ہے اب مسلمان کتنے گئے تھے جو لوگ بہتر ازوان میں شامل تھے یعنی صلحہ حدیبیہ میں جو لوگ شامل تھے اتنے ہی مسلمان گئے تھے یہاں پہ ہوا یہ کہ اللہ کی رسول جب خیبر میں قدم رکھتے خیبر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک جگہ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو کوئی صحابی کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ اس سے اچھی جگہ ہے تو اللہ کی رسول کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہیں پہ چلو تو وہاں جاتے ہیں اور اس صحابی کا جو ہے مشورہ قبول کرتے ہیں اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں تو اس وقت جب اللہ کی رسول نے خیبر میں انٹری کی تو اس وقت آپ نے جو دعا مانگی اس دعا کیے مفہوم یہ تھے کہ اس بستی اور اس کے باشندوں میں اے اللہ جو بھلائی ہے ہم آپ سے طلب کرتے ہیں اور اس بستی اور اس کے باشندوں میں جو چیز بھی ایسی ہے جو شر ہے تو ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول بہت چاہتے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت چاہتا ہے اب تمام صحابی جو ہیں انتظار میں بیٹھ گئے آپ صحاب کی قیفیت کا اندازہ کیجئے کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے دن جو ہے اللہ کے رسول وہ جھنڈا جو ہے حضرت علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں رضی اللہ عنہ کے اور حضرت علی کے آنکھ میں کچھ تکلیف رہتی ہے تو آپ اپنے موں کا جو سلائیوہ لعاب لے کر ان کے آنکھ میں لگاتے ہیں اور وہ تکلیف ان کی بالکل دور ہو جاتی ہے تو یہ ایک معجزہ بھی تھا تو حضرت علی کو اللہ کے رسول کچھ نصیحت یعنی کچھ تلقین کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتمنان سے جاؤ ان کے میدان میں اترو پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کی جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے صحیح بخاری کے حدیث تو اصل چیز جو ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جنگ یا دشمنی نہیں ہے اسلام کے علاوہ کسی اور بات پر نہیں ہے یعنی اسلام صرف یہ چاہتا ہے اسلام غالب کرنے کے لئے صرف جنگیں ہیں ورنہ لوگوں کو پیار محبت سے اسلام کی طرف لانا ہے جو لوگ اگر پیار سے مان جائے اور لوگوں کے لئے اس میں ایک نصیحت ہے کہ اصل میں ہم دنیا بھی جتنی بھی چیزیں جمع کر لیں مال دولت زر جو بھی جمع کر لیں یہ چیزیں ہمارے لئے کوئی کام نہیں آسکتی ہیں اصل چیز کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف ایک ایسی چیز لے کے چلے جائے جو ہمیں بخشوا دے بس یہی اصل چیز ہوگی اگر اللہ کے سامنے جو ہیں ہم ایک ایسی چیز لے کے چلے جائے کہ وہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے ہم نے کوئی نیک کام کر دیا یا کسی ایک انسان کو ہم نے ہدایت کی طرف لگا دیا اور وہ اللہ کے سامنے یہ کہہ دے کہ اللہ اس نے مجھے ہدایت دی تھی تو یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا اسی بات کی تلقین کی گئی اور پھر باقاعدہ جو ہے مارکہ کا آگاز ہوا یعنی جنگ شروع ہوئی اور جو یہ سارے کلے جن کے ہم نے ابھی ابھی ہم نے سنا کہ آٹھ کلے تھے وہ باری باری فتح کیا گیا سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کلہ جو ہے وہ فتح ہو گیا کسی کلے کو فتح کرنے میں تین دن لگا کسی کو چودہ دن لگا یعنی یہ بہت لمبا دوریشن تھا لیکن تمام کلے جو ہے وہ فتح ہو گیا کچھ لوگ جو ہے بلکل ڈٹ کر جنگ کرتے ہیں کچھ کلے والے بہت ڈٹ کر جنگ کرتے ہیں کچھ جو ہے ایک آگ دن جنگ کرتے ہیں اور پھر سرینڈر ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک کے بعد دوسرا کلہ فتح کرتے کرتے ہیں تو ہم تو ویسے بھی ہار جائیں گے تو وہ پہلے ہی جو ہے اپنا ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوا کہ دو بنیادی چیزیں ہوئیں یعنی جنہوں نے جیسے سرینڈر کر دیا ہتھیار ڈال دیا تو خیبر کے یہود سے ان سے جو ہے مسلمانوں نے معاہدہ کر لیا معاہدہ کیا کیا پہلا کام یہ ہوا کہ خیبر کے یہود سے معاہدہ ہو گیا وہ لوگ جہاں کھیتی باری کرتے تھے تو آپ جیسے ہو کھیتی باری اپنا کاربار ویسے ہی کرو لیکن اس میں سے کچھ حصہ اسلامی حکومت کو دینا ہوگا اور اسلام میں اسی قسم کے معاہدے کو ذمی بننا کہا جاتا ہے یعنی کہ آپ وہاں پہ رہیں گے اسلامی حکومت کے انڈر میں رہیں گے اور حکومت کو ٹیکس صدا کریں گے اور قانون کس کا چلے گا اللہ کا چلے گا قانون اللہ کا چلے گا آپ کو ٹیکس صدا کرنا ہوگا اور آپ کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہوگی اس کو ذمی بننا کہا جاتا ہے اسلام میں اور دوسری چیز کیا ہوئی اس سے کہ مال غنیمت ہاتھ آیا یعنی مسلمانوں نے اب تک جتنی بھی جنگی لڑی تھی سب سے زیادہ اس میں مال غنیمت ہاتھ لگا جو کہ مسلمانوں میں پھر تقسیم ہوا تو سلیہ حدیبیہ سے کھلی فتح ہم نے جیسا پچھلے ہفتے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ کھلی فتح ہے سورہ فتح میں نازل کیا کہ انہا فتح نہ لگا فتح موبی کہ یہ تمہارے لئے کھلی فتح ہے اس میں تمہیں مال غنیمت ہاتھ لگے گی سلیہ حدیبیہ میں تو کوئی مال غنیمت ہاتھ نہیں لگی تھی لیکن اس کو جوڑا اللہ تعالیٰ نے خیبر کو سلیہ حدیبیہ سے جوڑا یعنی سلیہ حدیبیہ سے راستہ کھولا مسلمانوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا سلیہ حدیبیہ سے اسی بات کو سورہ فتح میں اللہ نے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تم سے بہت مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے تو یہاں پہ یہ بشارت خیبر کے بارے میں ہے تو ایکچولی اس کا راستہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ سلیہ حدیبیہ اگدم جو ہے مسلمانوں کے لئے اگدم ٹرننگ پوائنٹ تھا بلکل چینج ہو گیا مسلمانوں کی کئی سٹیٹس اس کی حیثیت اور آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی جو ہے ایک سال بعد اب فتح مکہ ہوگا مسلمانوں کی اس وقت کیا حیثیت تھی اور ایک سال بعد کیا حیثیت ہے کہ لوگوں کی تعداد دوبنا تیگنا بڑھ گیا اور سلطنت جو ہے کہاں سے کہاں فیل گئی اسلامی حکومت تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے خیبر کی فتح سے بات ختم نہیں ہوئی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ایک اور جماعت اس مقام پہ رہتی تھی اس کا نام تھا وادل قرآ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں کے ارادہ کیا اس کے بعد آپ لشکر لے کر چلے حضرت سعید بن عبادر رضی اللہ عنہ ان کو جھنڈا دیا گیا اور اس کے بعد پھر اس سے بھی مقابلہ ہوا اور وہاں بھی فتح حاصل ہوئی اور پھر وہاں سے بھی مالِ غنیمت حاصل ہوا اور پھر دو اور جگہ کے لئے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جو وہ فدق جگہ تھی اور ایک تیمہ تھی تو وہاں کے لوگوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا یعنی کسی نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ ہم اور کوئی مقابلہ بھی اس کے بعد پھر یعنی ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ابھی تو اب کیا ہے کہ سلح حدیبیہ ہو گیا تو اب دس سال کے لئے ہم سکون سے رہ سکتے ہیں اب جنگ بند کر دیں مسلمانوں نے یہ نہیں سوچا بلکہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ابھی حدیبیہ سے واپس آئے ہیں تو ابھی اچھا موقع ہے ہمارے لئے تو سب کچھ فوراں فوراں ہوتا گیا یعنی ایک کے بعد ایک جو ہے کام ہوتا گیا اور آپ نے جو تیسرا دشمن تھا اب وہ تیسرے دشمن جو تھے وہ کون تھے عرب کے بددو جو اتنی دور کی سازشیں نہیں کرتے تھے جیسے بددو جیسے یہود کرتے تھے لیکن یہ لوگ بھی بہت ڈینڈر تھے ان کا کام کیا تھا لوٹ مار کرنا تو اللہ کے رسول نے پھر ان کی طرف جو ہے ان کو سبق سکھانا چاہا اور ان کی طرف جہاں پایا عرب کے بددو کو محاپن کو ختم کیا اور اس سے بددو کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کی قوت پہلے جیسی نہیں ہے اب بہت بڑھ چکی ہے اور وہ بکھر گئے یعنی وہ ان کے بیک پر کوئی یہ بھی نہیں تھا کوئی سپورٹ بھی نہیں تھا کیونکہ کفار ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے تو وہ بالکل ختم ہو گئے بددو بھی ان ساری چیزوں سفاری گھونے کے بعد سلح حدیبیہ سے یہ جو سلح حدیبیہ کا پورا ایک سال جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگلے سال جو ہے مسلمان واپس پلٹے کس چیز کے لئے قضی عمرہ کے لئے یعنی یہ سارے چیز سلح حدیبیہ ہوا تھا چھے ہجری میں اب قضی عمرہ سات ہجری میں اس کو کرنے کے لئے مسلمان نکلے سات ہجری میں یعنی وہ عمرہ جس کی نیت کی گئی تھی اس عمرے کو پورا کرنے کے لئے مسلمان روانہ ہوئے اور ایک سال میں آپ دیکھئے کہ کیا سے کیا بدل گیا تھا یعنی اس ایک سال میں مسلمانوں کی حیثیت توٹلی بدل گئی اس ایک سال میں مسلمانوں کی سلطنت بہت بڑھ چکی تھی اب جب وہ پلٹے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ نے ہر اس فرد کو پکارا جو کہ ہدیبیہ میں شامل تھا اور وہ لوگ تو تھے ہی لیکن کچھ اور ایڈیشنل لوگ بھی شامل ہو گئے تھے اس میں تو پھر مسلمان جو ہے کہتے ہوئے ایک سور کے ساتھ ایک شان کے ساتھ اور ایک شرشاری کے ساتھ مقہ میں داخل ہوتے اور اتمنان بھی بہت ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر تو یہ قریش جو تھے یہ حضب وعدہ انہوں نے کیا کیا مقہ کو خالی کر دیا اور پہاڑی کے اوپر قیان ایک پہاڑی کا نام ہے اس کے اوپر سارے کفار جو ہے جا کے بیٹھ گئے اور آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ یہ مسلمان یسریب کے بخار نے ان کو بلکل کمزور کر دیا ہے تو یہ بات جب رسول اللہ کو پہنچی یہ خبر تو آپ نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ رمل کرنا تواف میں کیونکہ وہ لوگ پہال پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں تو تین چکر اکڑ کر اور دوڑ کر کرنا جیسے مرد لوگ کرتے ہیں سیدھا کندھا کھلا رہنا چاہیے تو اس طرح تم لوگ رمل کرنا تو جب انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ تیزی اور یہ چستی دیکھی تو وہ حیران رہ گئے کہ اچھا ان میں ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ یہ اتنی قوت کے ساتھ دوڑ رہے ہیں صرف وہ رکن یمانی اور حجر آج بھی یہ حضرت عمر کی روایت ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس کو ختم کر دوں اس حدیث کو تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہمت نہ ہوئی کہ اللہ کے رسول کی کوئی چیز ختم کوئی سنت ختم کروں کیونکہ اب تو ہمیں کوئی کفار کا ڈر نہیں تو انہوں نے سوچا تھا کہ اس کو ختم کر دوں لیکن انہوں نے نہیں کیا تو یہاں تک یہ پورا سال اسی طرح رہا عمرہ کرنے کے بعد رسول اللہ تین دن ٹھہرے اور چوتھے دن پھر ان کو لگا کہ چوتھے دن صبح ہو گیا تو لوگ خبر بھیجتے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے تو اللہ کے رسول پھر چوتھے دن صبح پھر وہاں سے نکل جاتے تو اس طرح تین دن کے بعد یہ قضاء عمرہ پورا ہو گیا اور یہ پورا سال جو ہے اسی طرح بہت ہی کامیابی کے ساتھ گزرا لیکن اس میں بہت سارے واقعات بھی ہوئے واقعات یہ ہوئے کہ رونما ہوئے سب سے پہلے تو اللہ کی رسول نے دیکھا کہ جنگ خیبر فتح ہو گیا اور اس دوران میں اللہ کی رسول نے خط لکھنا شروع کیا سب سے تبلیغ دی اور بڑے لیول میں بھی تبلیغ شروع کی یعنی کہ دعوت تو دے رہے تھے لیکن باز آپ تب بلکل مطلب خلے عام جو ہے ہر ملک کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا سب سے پہلے تو نجاشی یعنی شاہ حبش کے نام آپ صلی اللہ علیہ نے خط بھیجا اس میں جو ہے حبش میں خط بھیجا اللہ کے رسول نے حبش کون سے شہر ہے ایتھوپیا جو آج کہلاتا ہے ایتھوپیا یعنی حبش کے بادشاہ نجاشی کے نام ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ حبش ہجرت ہوئی تھی کتنی بار دو بار ہجرت ہوئی مسلمانوں کی تو اس بار اللہ کے رسول نے خط بھیجا تھا بادشاہ کو یہ خط امر بن امیہ کے ہاتھوں میں سے بھیجا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نجاشی کے پاس دیا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لے کر اپنے آنکھوں سے لگایا اور جو ہے تخت سے اترنے کے بعد اس نے مہاجرین میں سے یاد ہے سورہ مریم کس نے تلاوت کی تھی حضرت جعفر بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ تو نجاشی نے جعفر تیار کو بلوایا اور بلوا کر اور مسلمانوں کے سامنے اسلام کو ان کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا تو جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے رسول نے جو خط بھیجا تھا اس خط میں یہ بھی اللہ کے رسول نے طلب کی تھی کہ جتنے مہاجرین ہیں اب ان کو آپ مدینہ بھیج دیجئے تو انہی مہاجرین میں حضرت امی حبیبہ رضی اللہ انہا بھی شامل تھی تو ہم دیکھیں گے کہ امی حبیبہ سے اللہ کے رسول کا نکاح امی حبیبہ جو تھی پرس ٹائم جب ہجرت ہوئی تھی حبشہ تو وہ اپنے شوہر عبید اللہ کے ساتھ ہجرت کی تھی اور جب انہوں نے عبید اللہ کے ساتھ ہجرت کیا تو کچھ دنوں کے بعد عبید اللہ مرتد ہو گیا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا شراب امی حبیبہ کو بھیجا اور وہ دل اجانس اس کو انہوں نے قبول کیا تو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب کے سامنے اور دوسرے مسلمانوں کے سامنے اللہ کے رسول کا نکاح پڑھایا امی حبیبہ سے نکاح کروایا اور کہا جاتا ہے روایت میں کہ نجاشی بادشاہ نے آپ کا مہر بھی ادا کیا اپنی طرف سے اس کے بعد دو کشتی بلوائی اور ایک کشتی میں جعفر تیار اور ابو موسی شریع اور دوسرے مسلمان صحابہ بیٹھے اور ایک کشتی میں تمام عورتے اور بچے تھے جو عورتے اور بچے تھے ان کو مدینہ بھیج دیا گیا اس کشتی میں سوار کر کے اور جو دوسری رسول خیبر میں تھے تو جعفر بن ابی طالب جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملتے ہیں آ کر تو اس وقت اللہ کی رسول کہتے ہیں کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ آج مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی یعنی وہ اتنی زیادہ چاہتے تھے اپنے چچڑے بھائی کو تو امہ حبیبہ جو تھی وہ کیسی طبیعت کی مالک تھی نہائیت نیک فطرت تھی اور بہت صالح تھی اسلام کی خاطر انہوں نے بہت پریشانی اٹھائی تھی اور بہت مشکلات صحیح تھی اور ایک خصوصیت جو ان کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت بھی تھی اور یہ تھی کون ابو سفیان کی بیٹی تھی امیر معاویہ کی بہن تھی تو ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے حسن کی تعریف مطلب فخر کیا کرتا تھا کہ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے تو اس وقت ان سے نکاح ہوتا ہے اور وہ مدینہ جاتی ہے امی حبیبہ چوالیس ہجری میں یعنی تہتر سال کی عمر میں ان کی وفاد ہوئی وفاد سے پہلے حضرت آئیشہ کو بلائیا اور کہا میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں کے تعلقات تھے اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر کیا ہے اللہ آپ کو خوش رکھ جب امی حبیبہ سے آپ نے نکاح کر لیا اس کے بعد ابو صفیان کبھی دوبارہ مقابلے پر نہ آئے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بہت سا نکاح جو ہے اللہ کے رسول نے پولیٹیکل الائنسز کی وجہ سے بھی کی آپ سے 65 احادیث روایت ہے اس کے بعد آپ نے خط لکھا کہاں مصر کے بادشاہ مقاکش کے نام جب مصر کے بادشاہ مقاکش کے نام آپ نے خط بھیجا کس کے ہاتھ ہو حاطب بن ابی بلتا کو صفیر بنا کر بھیجا اس نے جو بادشاہ تھا مقاکش اس نے آپ کا بہت اعجاز اور اکرام میں رکھ لیا اور تحفے کے طور پر آپ کو دو کنیز بھیجی اور کچھ چیزیں مزید کپڑے بھی بھیجے اور ایک کھچر بھیجا جس کا نام دلدل تھا اور یہ کھچر دلدل تھا یہ امیر معاویہ کے دور تک تھا تو اور ان کے ساتھ دو کنیز بھیجی بادشاہ ماریا کپتیا اور دوسری کا نام تھا سیرین تو اللہ کے رسول نے سیرین کو حسان بن ثابت کو دے دیا اور ماریا کپتیا کو اپنے لئے ملک یمین کے طور پر رکھا سیرین اور ماریا کپتیا جب آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ سلم نے ان کو حسان بن ثابت کو دیا حسان بن ثابت دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو راستے میں یہ دونوں ایمان لے آتی ہے یعنی اسلام قبول کر لیتی ہے اور یہ ماریا کپتیا کون ہے انہی کے بطن سے اللہ کے رسول کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوتے یہ وہ ہی ہے تو آٹھ حجری میں نبی اکرم اس سے پہلے لکھتا ہے یعنی بہت ناراض ہوا اور اس نے یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ دو آدمی بھیجو اور اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بادشاہت کو اللہ پارا پارا کر دے گا یعنی آپ نے اس کے لئے بددعا کی اور اللہ نے اس بددعا کو قبول کی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں کو خسرو پرویز جو ان کو اریسٹ کرنے کے لئے کہتا ہے تو وہ دونوں آدمی وہیں پہ رہتا ہیں تو اللہ کے رسول ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ تمہارے جو حکومت تمہارے بادشاہ کی وہ گر چکی ہے تمہارے عوام میں بغاوت ہو گیا تو یہ دونوں جب وہیں رہتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ بلکل سچ ہو گیا تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور مدینہ میں رہ جاتے ہیں اور اس بادشاہ کا تخت جو ہے الٹ چکا ہوتا ہے تو انہوں نے اسلام اس بادشاہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ سلام خط لکھتے ہیں کیسے روم کے پاس دہیا قلبی کے ہاتھ خط بھیجتے ہیں یہ دہیا قلبی کون ہے جو بہت خوبصورت صحابی ہے جن کے شکل میں جبرائیل آتے تھے تو ان کے ہاتھ خط بھیجتے ہیں تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ گئے اور ہرکل مہا کا بادشاہ دربار میں تھا تو یہاں مکہ کے کچھ کفار بھی وہاں پہ ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے ہوئے ہوتے تجارت کے سلسلے میں تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس شخص جس نے خط بھیجا ہے اس کا کوئی قریبی ہے یہاں پہ تو اسے بلاو یہاں پہ تو پھر اس کے وطن کے لوگوں کو کھوجا جاتا ہے تو ابو سفیان رہتے ہیں جو تجارت کے سلسلے میں گئے وے رہتے تو بادشاہ ابو سفیان کو بلاتا ہے اور اس کے پورے گروپ کو بلا کر کہتا ہے کہ آپ سے جو جو پوچھا جائے گا آپ اس کا بلکل سچ سچ جواب دیجئے گا تو اس وقت بعد میں ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر مجھے جھوٹ بولنے کا خوف نہ ہوتا تو میں رسول اللہ کے بارے میں تمام باتیں جھوٹ کہتا لیکن اس نے جو جو کہا مجھے سچ کہنا پڑا تو جب اس نے تمام سوالوں کے جواب دے دیئے تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو بہت جل یہ شخص میرے ان دو قدموں کی جگہ کا مالک ہوگا میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے مگر یہ گمان مجھ کو نہیں تھا کہ وہ پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ملاقات کی زہمت اٹھاتا اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤند ہوتا یعنی اسلام آپ دیکھئے کہ اسلام اس کے دل میں جگہ کر گئی لیکن جب اس نے خط جیسے ہی پڑھ کے رکھا تو اس کے چہرے کی رنگت دیکھ کر اس کے درباریوں میں چیمگویا شروع ہو گئی اور ادھم مجھ گیا کہ کہیں بادشاہ اسلام قبول نہ کر لے اور بہت شور مچنے لگا جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے رہ گیا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا کیونکہ اب دیکھیں بادشاہت کا نشہ بھی ایک الگ چیز ہے تو ابو سفیان ابو سفیان بادشاہ کے ردی عمل کو دیکھ کر ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام نے جگہ بنائی اور ہم دیکھیں گے کہ اسی ہجری میں ابو سفیان خالد بن ولید اور عمر بن آس رضی اللہ انہم تینوں ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے پاس جا کر اپنا اسلام قبول کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا یعنی یہ تین بڑے سردار رہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے حضرت صفیہ رضی اللہ انہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ سلم سے ہوتا ہے گزو خیبر کی قیدیوں میں ہمیں پتا ہے کہ بن قریضہ کے ساتھ وہ اپنی جان دے دیتا ہے یعنی انہی کی بیٹی تھی حضرت صفیہ تو ان کا نام تھا زینب تو یہ اس وقت جب خیبر کی جنگ ہونے والی تھی یہ ایک نئی دلہن تھی ان کا شوہر خیبر میں مارا گیا تھا اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ کس کے حصے میں آئی دہیا قلبی کے حصے میں آئی دہیا قلبی جو تھے ان کے حصے میں آئی تو تمام پھر صحابہ نے سوچا کہ یہ تو سردار کی بیٹی ہے تو اس بات کی خبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دی کہ اچھا نہیں لگتا سردار کی بیٹی کے لئے تو موضوع ہے رسول اگر رسول اس سے نکاح کرتے تو یہ زیادہ موضوع ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ آزاد کرنے کے بعد ان کو اختیار دے دیا کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ کے رسول کا رشتہ قبول کریں تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس رشتے سے راضی ہو گئی اور آپ کا نکاح اللہ کے رسول سے ہوا تو اللہ کے رسول نے پھر ان کا نام زینب سے بدل کر صفیہ رکھا یعنی چنی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی سترہ سال تھی یعنی اور ان کی قدم بہت لمبی نہیں تھی تو جب کہیں جانا ہوتا کافلہ کو تو اللہ کے رسول کیا کہتے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا آگے بڑھاتے اور وہ اللہ کے رسول کے گھٹنے پیر رکھ کر اونٹ پی چڑھتی یہ ان کی یہ ہے کہ رسول کے گھٹنے پیر رکھ کر یہ اونٹ پی چڑھتی ہے یہ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ رومانس کا تصور اسلام دیتا ہے ہمارے معاشرے میں رومانس کب شروع ہوتا ہے جب دونوں نام محرم ہوتے ہیں ناشتے گاتے ہیں اور پھر اینڈ میں شادی ہوتی ہے تو دی اینڈ ہو جاتا ہے لیکن یہاں دیکھیں اسلام کیا تصور دیتا ہے اسلام دیتا ہے جب نکاح ہو جاتا ہے اب رومانس شروع ہونا چاہئے اب آپ بھومیے پھر یہ جو کرنے کریے لیکن ہمارا کلچر بلکل کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جو دو دلوں میں الفت ڈال دے یعنی آپ دیکھیں کہ دو غیر لوگ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے کیسے ایک بندھن میں بن جاتے اتنی محبت ہاں بلکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ سوار ہو کر اونٹ پہ بیٹھتی ہے تو نکاح کے وقت آپ نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ کچھ داگ تھے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا نشان آتے تمہارے چہرے پہ تو وہ کہتی ہیں کہ خیبر سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کے گود میں آ کر گرا ہے تو جب یہ خواب اپنے شہر کو سناتی ہے تو وہ ایک زور دار تماشا مارتا ہے جو انگلیوں کے نشان ان کے چہرے پہ رہ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم محمد کی بیوی بننے کا خواب دیکھتے ہو یعنی عرب کا چاند تو رسول اللہ صلی اللہ ہے تو وہ اپنا خواب بتاتی تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی خواب کی تعبیر کتنا صحیح کر رہے کہ عرب کا چاند یعنی محمد اور رسول اللہ تو پہچان جاتے حضرت عائشہ کو ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور کہتے عائشہ تم نے صفیہ کو کیسا پایا وہ کہتی یہود نا ہے تو یہ تھی اس کے نوک جھوک کے بیچ لیکن کبھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بوگ زارائی نہیں کی جب بھی کوئی موقع ایسا اپنی بیمار پڑ گئی حضرت صفیہ کی تو حضرت زینب سے کہتے اللہ کے رسول کہ تم اپنی اپنی دے دو تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہود ان کو اپنی 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 دوں تو اللہ کے رسول بہت غصہ ہو جاتے اور دو مہینہ ان سے بات نہیں کرتے تو وہ پھر کہتی ہیں تو یہ بھی اپنا معاملہ حضرت عائشہ کے پاس لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ ان کو رازی کر دیں گی تو میں اپنی باری کے ایک دن آپ دے دوں گی تو حضرت عائشہ نے ڈیل کر لی ٹھیک اچھی بات ہے تو حضرت عائشہ زافران میں اپنا دوپٹا رنگ باتی ہیں اور اس میں پانی چھڑکتی ہیں بہت خوشبودار ہو جاتا ہے خوب تیار ہو اللہ کی رسول کے پاس جاتی ہیں تو اللہ کی رسول دیکھتے اور بولتے عائشہ یہ تو تمہارا دن نہیں ہے تو وہ کہتی ازالک من فضل اللہ یعنی اللہ تعالی کا فضل ہے جس کو دے دے اللہ جس پر فضل کرے تو پھر اللہ کے رسول کو وہ ڈیٹیل بتاتی ہے کہ ایسے ایسی بات ہے انہوں نے صدی کی تھی آپ ان سے راضی ہو جائیے تو اللہ کے رسول پھر ان سے راضی ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ہمیں ازواج میں کیا نظر آ رہے یعنی ایک پر ایک فولوں کا گلدستہ ہے ہر کوئی جو ہے نیک بھی ہے ہر خوبی تمام میں ہے لیکن ایک جو نیچرل سی چیز ہے سوکن کا اس کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کہتی ہیں یہ بہت بڑی اہم بات ہے ان میں نوک جھوک بھی چلتی ہے اور آپس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ آیت جو انہوں نے کوٹ کی تھی وہ یہ ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہے دے اور ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے حضرت صفیہ کے بارے میں کہ ایک معطبہ حضرت صفیہ رضی اللہ انہا رو رہی تھی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ آئیشہ اور زینب نے کہا کہ تم یہودن ہو تو اللہ کے رسول نے اب سمجھانے کا انداز آپ دیکھئے کہ وہ بیوی کو کیسے سمجھا رہے وہ کہہ رہے کہ میں حارون کی بیٹی ہوں موسیٰ میرے چچا ہے اور محمد میرے شہر ہے مطلب کس طرح سے بیویوں کو سمجھا رہے یہ نہیں کہ کہہ دیا انہوں نے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلیم بہت بیمار پڑے آخری وقت میں یہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائیں تو تمام بیویوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتی ہے کہ اس وقت آکے اس طرح سے کہہ رہی ہے سب کو بہت لگا ہوگا کہ ایکسٹرا کچھ تو اللہ کے رسول ان کی نظروں کو پہچان جاتے اور کہتے ہیں کہ صفیہ نے سچ کار یعنی وہ ایسا فیل کر رہی ہیں تب انہوں نے ایسا کہا تو خیبر کی جنگ وہ تو فتح ہو گئی تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ خیبر فتح ہو گیا تو یہودیوں کی جنگی طاقت وہ تو ختم ہو گئی تھی لیکن جو دشمنی تھی وہ تو ختم نہیں ہوئی تھی تو آخر وقت میں ایسا ہوا کہ یہودیوں میں ایک عورت تھی زینب ایک یہودی عورت تھی جو آپ کے پاس آئی اور آ کر زہر ملا بکری کا گوشت آپ کو پیش کرتی ہے اور یہ عورت کون ہے یہ مرحب کی بہن ہے مرحب یہودی یہودیوں کو بہت بڑا سردار تھا جس کو حضرت علی نے قتل کیا تھا تو یہ اسی کی بہن تھی تو یہ جب بکری کا گوشت آپ کو پیش کرتی ہے تو آپ کے ساتھ ایک صحابی رہتے ہیں بشر بن برا رضی اللہ عن تو آپ وہ صحابی جو گوشت کھا لیتے ہیں اسی وقت ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ اپنے موں میں رکھتے ہیں لیکن ساتھ تھوک دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس ہڈی نے مجھے خبر دی ہے اس کے بعد اس عورت سے اللہ کی رسول پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ اعتراف کرتی ہے کہ ہاں میں نے زہر ملایا تھا میں آپ کو مارنا چاہتی تھی تو حضرت وہ جو صحابی انتقال کر گئے تھے بشر بن برا تو اللہ کی رسول نے اس عورت کو ان کے گھر والوں کو دے دیا انہوں نے اپنا قصاص لیا اور اسی زہر سے اس کو مارا اس عورت کو تو خیبر سے جو ہے واپس آئے تو مہاجری نے حفشا جو ہے وہ واپس آ چکے تھے جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں اور جعفر بن تیار بھی ان سے آکے مل جاتے ہیں خیبر فتح ہونے کے بعد بارہ مختلف مہیمے ہوئی کچھ بچے کچھ یہودیوں کے گڑھ رہ گئے تھے اور کچھ عرب بددووں کو بھی اللہ کے رسول نے سبق سکھا دیا تھا ان کی طرف سے آپ نے کچھ مہیمے بھیجی اس میں بھی فتح یاب ہوئے لیکن ایک واقعہ جو ہے ان سرائیہ اور غزوات میں یہ ہوا تھا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو حضرت زید کے بیٹے تھے وہ اسی طرح سے ایک سرائیہ میں کسی کافر کو پی کابو پا لیا اور قتل کر دیا جب اللہ کے رسول کو یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ بہت غصہ ہوتے ہیں اور آپ بار بار ایک لفظ دھورا رہے ہوتے ہیں کہ کیا تُو نے اس کا سینہ چیر کا دیکھا تھا مطلب ان کے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ ایک مسلمان ایک مسلمان کو کیسے قتل کر تو اتنی بار آپ نے یہ الفاظ یہ جملے کو دھورایا کہ حضرت اسامہ اتنے ڈر گئے انہوں نے سوچا کہ کاش آج میں مسلمان ہوا ہوتا یعنی مسلمان ہونے سے پیشلے تمام گناہ وہ ماف ہو جاتے ہیں تو یہ سارے واقعات ہوئے اب سات ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ سلم عمرہ قصہ کے لئے گئے تھے سات ہجری تک ہی ہم لوگ رہنے دیتے ہیں نیکس ویک انشاءاللہ آٹھ ہجری پڑھیں گے فتح مکہ وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ انتہ نستغفر و نتو بول السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ